اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہوں اس ویڈیو میں گھوکرو کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے گھوکرو ایک یونانی دوا ہے جس کا استعمال بہت سے امراض میں کرتے ہیں پاسکر یونانی میں جوانا مردانی طاقت کے لیے اور رینر سٹون یعنی گردوں کے پھتری کے لیے جوانا بہت جانیمانی دوا ہے یہ اس کے علاوہ بھی جوانا بہت سے ڈیسیسس ہیں یہ ویڈیو میں آپ پورے جوانا میکزمم ڈسکس کریں گے دماغی امراض دماغی امراض یعنی زوف دماغ جو حضرات دماغی محنت کرتے ہیں یعنی کہ سسٹم میں ورک کرتے ہیں یا پھر اس طرح سے جو جسمانی محنت نیگتی دماغ محنت رہتی ہیں ایسے اشخاص کے لیے جوانا نو ٹانیک کے جیسا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اپی لپسی میں اپی لپسی میں بھی جوانا یہ استعمال کرتے ہیں یعنی کہ سکس جو ہوتا ہے جس کو مرگی کہتے ہیں اس میں بھی جوانا اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جن حضرات کو نزلہ ہوتا ہے ناک سے جوانا رتوبت بہتی رہتی ہے چھینک پھتے رہتے ہیں اکثر نزلہ زخان ایسے اشخاص میں بھی جوانا یہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جن حضرات کو چکر آتا ہے یعنی کہ سر گول پھرتا ہے بار بار ایسے اس میں بھی جوانا اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال بلکل آسان ہے جسٹ بیس گرام گھوک رو لینا ہے اور آدھا لیٹر پانی میں ڈال کے اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے جب دو سو ایمل پانی ڈال چاہے اس وقت جوانا اس کو پی لینا ہے ہو سکے تو ایک ہی وقت میں پی لو یا پھر صبح میں ڈال ایمل اور شام میں ڈال ایمل جوانا پی سکتے ہیں خلبی امراز میں بھی جوانا اس کا استعمال ہوتا ہے ایسے جوانا کہ پی ڈال کی اتراب جو جلی ہوتی ہے اس میں پانی جم جانا اس کو بھی جوانا استعمال کریں گے تو سیم جوشندہ بہت اچھا ملے گا کیونکہ یہ پانی جسم سے نکالتا ہے یعنی کہ یہ مدرے بول ہے اس کے یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ جن حضرات کو تھوڑا سا یعنی کہ تھوڑی تھوڑی بات میں ڈر جاتے ہیں یعنی کہ تھوڑا زور سے بات کرنے سے یا پھر نیند میں ڈر کے اٹھتے ہیں ایسے تھوڑے میں جوانا گھبرا جاتے ہیں ایسے بھی جوانا یہ جوشندہ استعمال کریں گے تو بہت اچھا ملتا ہے اس میں بھی اور اس کے علاوہ جن حضرات کو bats بڑا ہو جاتا ہے ریپورٹ ملے گا ویسے حضرات بھی ملتا ہے اس firm کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن حضرات کو دل میں جوانا چربی جم گئی ہے ہیں بول کے ب pakز بولنگے ایسے حضرات بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن حضرات کو زیادہ پالپ ڈیشن ہوتا ہے وہ لوگ بھی جوانا is اس کا استعمال کر سکتے ہیں سیم جوشندہ ایسے ہی ہیں 20 گرام آدھا نیٹر پانی اس کو بوائل کرنا ہے جب دو سو ایمل پانی رکھ جائے تو پینا ہے اور یہ جن حضرات کو بھوک نہیں لگتی ہے وہ بھی جوانہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سیم جوانہ دو سو ایمل پانی کو ایک ہی وقت پیئے یا پھر پچاس ایمل پانی یا پچاس ایمل پانی کر کے اس کا جوشندہ پیئے تو ہے ان کے ان کے حساب سے جوانہ ڈیپینڈ سے جوانہ یہ دوسیج ایجسٹ کر سکتے ہیں اس کے کیا ہوتا ہے بھوک اچھا لگتی ہے اور پیٹ میں جو فضول فضلات ہوتے ہیں جو بلغم وغیرہ جمع ہوتا ہے وہ سب جوانہ اس کو خارج کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ جن حضرات کو پیٹ بڑا ہوتا ہے یعنی کہ پیٹ میں جو چربی بن جاتی ہے اپڈامین ریجن میں یہ بھی جوانہ اس سے کم ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں او بیسٹی بھی جوانہ کم ہوتی ہے کیونکہ ایکسٹر سیلولار کا پانی جوانہ 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 جسم میں جمع ہوتا ہے اس کو جوانہ کم کر دیتا ہے اس سے جوانہ ویٹ جوانہ لاز ہوتا ہے اس کا جانہی کہ لنگس میں بھی جوانہ اس سے استعمال کرتے ہیں لنگس میں بلغم زیادہ جم گیا ہے بلغم آسانی سے نہیں نکلتا ہے اس وقت اسی جوشندے میں آپ ایک اسپون گھی ملا لیں یا پھر اس کے ساتھ شہد بھی ملا لیں تو اس کے استعمال سے جوانہ بلغم آسانی سے نکلتا ہے اور خانسی بھی جوانہ کم ہوتی ہے اس میں اور سینے میں جو ایک ٹائپ سے ٹائٹنس ہوتا ہے یہ بھی جوانہ کم ہو جاتا ہے استعمال کر کے دیکھیں استعمال زوفے جگر میں بھی جوانہ استعمال کرتے ہیں زوفے جگر جو حازمہ برابر نہیں ہوتا ہے میٹابولیزم برابر نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے میکزیمم ہنیمیک بھی جوانہ ہوتے ہیں انہی کہ خون جسم میں کم ہو جاتا ہے ہیچ بھی لیول کم ہو جاتا ہے اس وقت بھی جوانہ استعمال کر سکتے ہیں مگر اس وقت تھوڑا استعمال تھوڑا الگ ہوتا ہے یعنی کہ اس کو پانی کے بدل جوانہ دودھ میں ڈالکے اوٹا کے پینا ہے یعنی کہ دو سو ایمل دودھ میں ایک بیس گرام اس کو پوٹلی بانکے یعنی کہ ایک اچھے سے کپڑا جو کٹن کپڑا میں پوٹلی بانکے جوانہ اس کو ڈالکے اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد اس پوٹلی کو نکال کے پھیک کے وہ دودھ جوانہ پی لینا ہے پینے سے اس میں زوفے جگر اور سپلینو میگالی ہپیٹو میگالی میں بھی جوانہ بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ جو جگر میں جو چربی ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے نارمل سے جو جوشندہ ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو انیپک پیشنٹ ہیں ان لوگوں کو جوانہ دودھ کا جو انشکہ ہے یہ استعمال کرتے ہیں اچھی طرح سے یہ urinary tract infection جو مسانہ میں جو بھی پرابلم ہوتا ہے اس میں جو زخم ہوتا ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ renal stone میں بھی جو انہیں استعمال کر سکتے ہیں اور bladder stone میں بھی جو انہیں استعمال کر سکتے ہیں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بلکل سیم ہے جوشندہ پییں گے تو بہتر ہے یا پھر اس کو تھوڑا اور خوی کر رہا ہے تو اس میں جوا خار بولکے ایک ڈوا ہے اس ڈوا کو آدھا گرام جو انہیں ملا کے 100 ml جوشندہ میں پییں گے تو وہ بھی جو انہیں بہترین کام کرے گا بہت اچھا ہے اور اس سے جو انہیں urinary tract infection جو زخم ہوتا ہے یا اس کے ساتھ سوزاف میں بھی جو انہیں استعمال کرتے ہیں ڈونوریا میں بھی جو انہیں استعمال ہوتا ہے یہ اور سفلس میں بھی جو انہیں استعمال کر سکتے ہیں استعمال کر کے دیکھئے جن حضرات کو پیشاپ برابر نہیں آتا ہے تو ان لوگوں کو گرمی زیادہ ہو گیا ہے پیشاپ نہیں ہوتا ہے یا پھر آنکورا جو نا وزن ہو گیا تو اس کے ساتھ آپ گھوکرو دس گرام کشنیس دس گرام یعنی کہ جو دھنیاں بولتے ہیں اس کو دس گرام لے کے اچھی طرح سے تھوڑا کچل کے اسی طرح سے دو سو ایمل پانی میں ڈال کے اچھی طرح سے بائل کریں جب ہنڈڈ ایمل پانی ہو گئے تو اس پانی کے ساتھ مصری تھوڑا ایٹ کر کے پییں گے تو اس میں جو نا پیشاپ جو نا بلکل آسانی سے ہوگا اگر ایسا نہیں ہے تو صرف گھوکرو کو جو نا پاور کر کے آپ اس کو مصری تھوڑا ملا کے ایک سپون سبح میں ایک سپون شام میں اگر پییں گے تو بھی جو نا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا جب اس وقت جو نا تھنڈے پانی میں ملا کے پییں تو پیشاپ جو نا بلکل آسانی سے کھل کے جو نا ہوتا ہے اور اتو میں اگر ہائس کا پرابلم ہے یعنی کہ تھوڑے برابر نہیں ہوتی ہے تو اس وقت بھی جو نا اس کا جو شندہ آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں اگر پیریٹس کے ایک پان دن پہلے استعمال کریں گے تو اس سے جو نا نارمل ہوتی ہے اور اسی طرح سے مردوں میں جو منی سپون کم ہے یا پھر مردانہ طاقت کم ہے تو اس وقت بھی جو نا اس میں دودھ میں پوٹلی بان کے ڈال کے اوٹا کے پی سکتے ہیں یا پھر دھوک روک پاور کر کے یا چمچ دودھ میں ڈال کے نشوی تھوڑا ایٹ کر کے سبوشام پی سکتے ہیں تو اچھا ریزلٹ ملتا ہے اس میں بھی بس یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شار کریں چانل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح سے اپ ڈیٹ جو نا آپ کو ملتی رہیں تو دارفیس